قرآن کی سب سے حیبت ناقائد فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَى ایک رائی کے برابر نیکی ہے تو جزا ہے برائی ہے تو سزا تولو تولو اوہو تولا گیا نیکی ہیں تو ساری بے وزن ہو گئی ارے کیا ہوا یہ تو نیکیوں کے پہاڑ تھے یہ بے وزن کیوں ہوئے اس لیے بے وزن ہوئے کہ تو صرف اپنے شہرت کے لیے کرتا تھا مجھے رازی کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا اے نیکیاں برباد ہو گئیں تو گناہوں کا کیا ہوگا تولو کس لیے کیا تھا تیرے لیے کیا تھا آج وزن دیکھ تولو تل رہا ہے تل رہا ہے پلڑا جھک گیا ایک بچ میں حدیث زیادہ کی بات میں بھول نہ جاؤں ایک آدمی کا ترازو ایسے ایسے ہو رہا ہوگا ایسے ایسے ہو رہا ہوگا کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی گناہوں کا نیچے کبھی نیکیوں کا نیچے تو اس کا کلیجہ اچھل کے موں کو آئے گا ہائے مر گیا ہائے مر گیا رنگ پیلا فق ہو جائے گا تو اچانک ایک بادل آئے گا بادل سا اور آ کر اس کی نیکیوں کے ترازو میں بیٹھے گا اور ایک دم اس کی نیکیوں کا پلڑا چھکا دے گا اور گناہوں کا اٹھا دے گا تو اس کی جان میں جان آئے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے جس نے آ کر مجھے چہنم سے بچایا تو فرشتے کہیں گے یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے لے گئے ہیں نمازیں تو چلی گئی تھیں روزے تو کچھے نکلے تھے حج تو کچھا نکلا تھا روزہ تو کچھا نکلا تھا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے اور یہ اخلاق وہ ہیں جو آج میرے نبی کی امت بھلا بٹھی ہے آج میرے نبی کی امت نے اخلاق کو طلاق دے دی ہے کیا دیندار کیا دنیا دار کیا نمازی کیا بے نمازی میں کیا کہوں میں کیا کہوں دنیا پھر پھر بڑی طلخ کہانیاں سنی اور بڑے دل خراش اور بڑے دلدوز مناظر دیکھیں جس کے پیچھے صرف بد اخلاقی ہے بد اخلاقی ہے بد اخلاقی ہے اور آج دیکھو 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 اس کا ترازو وہ گیا یہ کیسے ہوا کہ تیرے اخلاق نے آج تجھے جہنم سے بچا لیا ہے اور ایک حدیث اور یاد آگے بعد میں بھول نہ جاؤں جب میرے اور تمہاری نیکیوں کے تولنے کا وقت آئے گا اور گناہوں کے تولنے کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے جو نیکی ترازو میں رکھی جائے گی اور سب سے پہلے جو گناہ ترازو میں رکھا جائے گا میرا رب فرمائے گا دیکھو سب سے پہلے بیوی بچوں سے اس کا سلوک دیکھو اگر وہ اچھا ہے تو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو سب سے پہلے اس کا اپنے بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا ماں باپ سے سلوک تولا جائے گا یعنی یہاں بھی اخلاق آگئے اخلاق کو تولا جائے گا اگر اس کا پلڑا جھک گیا تو میرا رب کہے گا کامیاب ہے کامیاب ہے اسے جنت کی بشارت ہو اسے جنت کا لباس پہناو اسے جنت کے جوڑے پہناو اسے جنت کے گنگن پہناو اسے اس کے سب پہ جنت کا تاج رکھو اب یہ تو پانچ فٹ کا ہے سوا پانچ ساڑے پانچ شے فٹ کا ہے اور جنت کا جوڑے کی صلاح یہ ایک سو تیس فٹ کے لحاظ سے تو میرا رب دکھائے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ وہ اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا قد یوں نکلنا شروع ہوگا جیسے کرین میں سے راڈ نکلتا ہے اور ایسے چڑھتے 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 ایک سو تیس فٹ پر جا کر اس کا قد پورا ہو جائے گا ایسے نہیں لگا ایسے جائے گا اور ایک سو تیس فٹ پر جا کر وہ کھڑا ہو جائے گا پھر فرشتے آئیں گے اور جنت کے سب جوڑے پہنائیں گے اور جنت کے کنگن پہنائیں گے اور سر پہ جنت کا تاج سجائیں گے جس کا سب سے چھوٹا موتی ہری پر میں رکھو تو زمین سے آسمان تک ہر شائع روشن ہو جائی اور پھر اللہ اپنے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا جس سے وہ سورج سے زیادہ روشن چمکدار خوبصورت ہو جائے گا پھر میرا رب کہے گا جا گھر والوں کو خوشخبری سنا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورَ وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا نعرہ مارے گا جیسے یہاں لوگ جیت کے نعرہ مار دیں تو نعرہ مارے گا اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا خوشی کی آواز کو نعرہ کہتے ہیں کہے گا ہوا سارے کہیں گا تجھے کیا ہوا ارے بھئی کیا ہوا تب اس کو میں وہ کہے گا ہوا امقرعو کتابیہ ہوا امقرعو قرآن بھی کیا اکشہ ہے سبحانہ اس کے نعرے کو بھی لفظ بنا دیا اللہ تعالی آجاؤ 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 میرا پیپر پڑھو میرا پیپر پڑھو میرا پیپر پڑھو میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا میں نے جھنڈے گاڑ دی آج خوش ہو جا یہ کہ بے وقوف ہیں وزیر بننے پر ہار پہنا رہے اور ایم بی اے بننے پر ہار پہنا رہے اور وزیر اعظم بننے پر ہار پہنا رہے مر جانے والی مٹ جانے والی چیزوں کی نہ خوشی ہے نہ غم ہے آج خوش ہو جاؤ آج خوش ہو جاؤ آؤ پیپر دیکھو اب ہار تمہیں فرشتے پہنائیں گے اب ہار تمہیں اللہ کی رحمت پہنائیں گے وہ کہیں گے وہ کہیں گے وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہو گیا آج تو حساب بڑا سخت تھا وہ کہے گا انی دننتو انی ملاکن حسابیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتا رہا آج میں کامیاب ہوا میرے اللہ کا اعلان ہوگا فوہ فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ کلو وشربو ہنیئہ بیما اسلفتم فی الایام الخالیہ میرے بندے کو جنت کی مبارک ہو اعلی زندگی مبارک ہو بہترین پھل مبارک ہو بہترین کھانے مبارک ہو ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو بہترین بیویاں مبارک ہو موت سے پاک زندگی ہے بڑاپے سے پاک زندگی ہے غم سے پاک زندگی ہے کشاب سے پاک زندگی ہے پہانے سے پاک زندگی ہے بیماری سے پاک بدن ہے جسم ہے خوشیوں پھرا جہان ہے رحمتوں پھرا جہان ہے عبد آباد کی زندگی ہے نبیوں کا پڑوس ہے اللہ کا ساتھ ہے جنت کے تختوں پر بیٹھے ہیں میاں بیوی مزے لے رہے ہیں نیچے دیکھا تو نہریں بہتی ہوئیں اوپر دیکھا تو سائے پھیلے ہوئے سامنے دیکھا تو خوشے جھٹکے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے آگے دیکھا تو پرندے اڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا تو پانی موجے مارتا ہوا آبشاروں کی شکل میں چشموں کی شکل میں آگے پیچھے دیکھا تو حسین مرغزار اور پاغات اور پرندے اور 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 ایک دم ہوا کیا انہی نعمت و لزندوں کا مذہب لے رہے ہوں گے کہ دروازے کھلیں گے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے فرشتے آئیں گے گوڈ آف آنر گوڈ آف آنر آنر تو آج ہو رہا ہے فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ سلیوٹ پر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر جنتی کے دروازوں سے آئیں گے سلام 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 تو وہ کہیں گے بھائی تم نورانی لوگ اور ہم خاکی لوگ تم ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بے ماں سبر تم بے ماں سبر تم فنیمہ بدار جو ہری پرمہ سبر کی زندگی گزاری آج اس کا صلح اللہ تمہیں دے رہا ہے یہ خوشی میں ہوں گے کہ آج فرشتوں نے سلام کیا آج ہمیں فرشتوں نے سلام کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں رہے بھائی فرشتوں نے سلام کیا رہے بھائی دیکھو فرشتوں نے سلام کیا اب یہ گفتو ہو رہی ہو گی ہائے ہائے کہ میرے رب کا عرش کھل جائے گا اور میرا اللہ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام من قولم من رب الرحیم اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے رب 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 از لذت دیدارش خسروچ تمہ گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخیارے جس رب کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے جر گئے آگ میں جل گئے پتھروں میں دب گئے پانی میں بہ گئے آئے ہائے دیکھے بغیر جس کے عشق میں یہ کر دکھایا جب اس کو دیکھیں یہ تو کیا حال ہوگا اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو کوئی ضرورت کوئی کمی تو نہیں کوئی تکلیف تو نہیں راضی ہو راضی ہو ایک ایک کا نام لے کر میرا رب حال پوچھے گا اللہ سے صلح کر لو اللہ سے دوستی لگا لو یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہ کوئی تحریک نہیں یہ کوئی جماعت نہیں یہ کوئی سیاست نہیں یہ دین ہے میں لا الہ الا اللہ بول رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان بہت آسان بہت آسان کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں غریب کے لیے آسان مالدار کے لیے آسان حاکم کے لیے آسان صدر وزیر کے لیے آسان تاجر ذمیدار کے لیے آسان عورت مرد کے لیے آسان وہ کیا ہے وہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ یہ ساتھ جڑا ہوا اعلان ہے کہ جو اللہ کو پانا چاہے محمدی بن جائے جو اللہ کو ٹھونڈنا چاہے محمدی بن جائے جو اللہ کو راضی کرنا چاہے محمدی بن جائے جو اللہ کو اپنانا چاہے محمدی بن جائے جو جنت کو چاہتا ہے وہ محمدی بن جائے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے محمدی بن جائے جو برکتیں چاہتا ہے محمدی بن جائے جو محبتیں چاہتا ہے محمدی بن جائے جو عزتیں چاہتا ہے محمدی بن جائے جو زلطوں سے بچنا چاہتا ہے محمد ہی بن جائے ہاں ہاں میرے نبی کی میراج ہے اور اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ سے ہم کلامی ہے اور گفتگو ہے اور میرے نبی عرض کر رہے ہیں یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل بنے موسیٰ تیرے کلیم بنے دعوت کے لیے لوہا نرم سلمان کے لیے ہوا تابے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مرد زندہ یا اللہ فما زا جالتا لی تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اوہ لیس قد اعطیتوک افضل من ذالک کل